بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم اس وقت میں محترم دوست بلال خان کے ساتھ موجود ہوں اور ان کا تعلق مردان سے ہے انہوں نے کریجوشن کی ہوئی ہے لیکن انہوں نے نوکری کے پیچھے باغ دور لگانے کی بجائے بزنس کو ترجیح دیا ہے اور یہ نہ صرف ایک بزنسمن ہے بلکہ ایک باشعور اور باخلاق نوجوان بھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی کہانی ان کے خوصورت تجربات نئے نسل تک پہنچ جائے تو مجھے امید ہے آپ یہ ویڈیو یہ ڈسکشن پسند فرمائیں گے اور اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے تو میرا آپ سے گزارش ہے کہ اپنی لائف سٹوری میرے دوستوں کے ساتھ شیئر فرمائیں اسلام علیکم مل بھی جائے وہ بھی اچھی بات ہے یہ نہیں ہے کہ بندہ کو ٹکرا دے مگر بزنس یہ اس طرح کا چیز ہے کہ وہ بندہ آگے جا سکتے ہیں آپ کے ساتھ دس بیس بندے بھی روزگار پہ ہوں گے ٹھیک گریٹ اور اور بھی بندے کو بڑا قریب ہے ٹھیک کھول کے بولے مطلب آف سالہ ملتا ہے اس طرح نہیں ہے کہ بہت سار بندہ تعلیم پیسو کے لئے کرتے ہیں کہ میں تعلیم کروں پیس اس سے نوکر بن جو پیسے کموں تعلیم بندے اپنے اخلاق بنانے کے لئے بازار میں وہ کسی کے ساتھ بات مات کرنا اس لئے کرتا ہے اور آپ آگے یعنی تعلیم صرف پیسو کے لئے نہیں یا نوکری کے لئے نہیں بلکہ اخلاق کی بلندی کے لئے کردار کی تشکیل کے لئے اور اچھے برے میں تمیز کے لئے اچھے برے میں تمیز تو اگر پیسہ کمانا ہو تو اس کے لئے بزنس کرنا ہوگا بزنس کرنا ہوگا وہ تو ٹھیک عام سی بات ہے ابھی میں پیسہ کمانا ہو پھر تعلیم کیوں کرنا ہے تعلیم تو اس لئے بندہ کرتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ بات کرنے کی تمیز ہو ٹھیک آپ کے خیال میں ایک تعلیم یافتر شخص کے کاروبار کرنے ہو بلکل انپڑکے کاروبار میں کاروبار میں وہ تو ہر کام کے لئے پھر وہ بندہ رکھتا ہے نا کہ میرے لئے یہ آگے کرو یہ میرے لئے کہ بل جمع کرو میرے لئے یہ کرو کیا بات ہے اس کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کیا حساب کتاب ہے بس صرف اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ یعنی جو انپڑ ہوگا اس کی مثال نابی نا ٹائپ کی ہوگی وہ لکھنے کے لئے بھی کسی کو بلائے گا بل بنانے کے لئے بلائے گا اور کمیونکیشن میں بھی پروگلمس ہوں گے اخلاق میں بھی کمزوری ہوگی اور ممکن ہے آگے وہ دیگر چیزوں میں حرام کا مرتقب بھی ہو گریٹ تو آپ کا ابھی تک جو لائف ایکسپیرینس ہے آپ نے بی اے تک پڑھا بھی ہے وہ لائف اچھی تھی یا ابھی بزنس میں ہو یہ آپ کو سیکھنے کا عمل کہاں زیادہ بہتر ہے تو آپ کا سکول میں پسندیدہ ٹیچر کو یاد ہے کون تھا سکول میں پسندیدہ ٹیچر بہت ہے ہر کلاس میں آگے آگے پر مختلف مختلف ٹیچر چینج ہو جاتے ہیں تو آپ کے کوئی ایک ٹیچر جس کی یاد ہے ابھی تک ہو آپ سمجھتے ہو کہ اس کی وجہ سے میں آگے بڑا گریویشن تک چل سکا اور اس کی دو خوبیاں بتائیں بی ایک ٹیچر نے تو آپ نام تھا اچھا اس نے بتایا تھا کہ تعلیم اس لئے نہیں کرنے کہ آپ کوئی نوکر بند ہیں کیا بات ہے کیونکہ تعلیم تو بند آپ نے ہو حصول چلنے کے لئے کہتے ہیں نا کیا بات ہے اور اس کی بس یہ ہی دو تین باتیں تھی کہ نماز پڑھ لیا کرو آرام نیک آیا کریں رشوت رشوت نہیں ہے اسے مطلب آپ آگے نہیں جا سکتے یہ ہماری تعلیم تو رشوت کے لئے ہے نوکری رشوت کے بغیر کہاں چل سکتی ہے نوکری لینے کے لیے بھی رشوت دیتے ہیں تو پھر نوکری کے بعد رشوت لینا ہی ہے اس کے بغیر تو پھر گزارنے چلتا ہے اس ملک میں آپ کیا کہتا ہے اس حوالے سے ابھی بس وہ جب ملک بنیاد رشوت پہ رکا ہو تو اس پر کچھ بھی نہیں تر سکتے میں گیا ہو پولیس میں بھی رسکیو میں بھی بارہ بارہ لاکھ کا آفر دیا تاکہ بارہ لاکھ دے ہو ایک سکیل کا ایک لاکھ دیا ابھی چار پانچ سال پہلے پھر میں نے سوچ لیا کہ یہ در کچھ بھی نہیں بارہ لاکھ پریشوت دے کہ نوکری کرنے سے بہتر ہے بزنس کے روح اب دے کو اتنا اچھا آپ نے بزنس سیٹ کیا ہے اور آپ کئی لوگوں کو روزگار بھی دے رہے ہیں تو اچھا تعلیم میں پٹھائی ہونی چاہیے یا نہیں سکتی پٹھائی ہو یا نہ ہو اس پہ تو مانسٹر کے استاد ہوتا ہے اسکول کا وہ بہتر جانتا ہے مگر یہ پٹھائی مٹھائی یہ غلط ہے بچہ تو بات کرنے سے بھی سمجھ سکتا ہے کیا بات ہے تو آپ بہت سے بچہ محبت سے چیزیں اچھا سیکھتے تھے یا مارنے سے سکتی سے نہیں میں ویسے جو مطلب شہید صاحب سلطرباد کہتے ہیں کہ نہ کرو اس طرح تو پھر ہم سمجھے تو وال تو مطلب جو مارتا تھا نا وہ تو سٹیم کا در تا نکل جاتا پھر ہم دوسری دن کوئی کام پیر کرتے ہیں اگر اب انشاءاللہ باپ بنو گے تو اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرو گا تھوڑا سا بتا دیں ایک دو تین چار اپنی وائف کے ساتھ کس طرح پیش آوگا بچوں کے ساتھ کیسے پیش آوگا ہے تو ہوتا ہے نا جائل لوگ مطلب جو جس نے تعلیم نہیں کہ وہ اپنی بیو کو اس طرح رکھتے جس طرح اس نے غلام پایا ہے ہر حکم اس پہ تھی اس کے ساتھ تعلیم یہ بھی بہتری ہے کہ آپ اس کے ساتھ دوستوں کی طرح پیش آوگا مطلب وہ اس پہ حکم نہیں چلانے سکوارس کرنے کے یہ کام کر دو کیا بہت ہے ونڈر فول ونڈر فول تو اس بزنس میں آپ کو کیا مشکلات پیش آئی کوئی مشکلات پیش آئی یا یہ بہت مطلب میں نے مصری کے ساتھ بھی کام کیا ہے منڈی میں بھی سب سے منڈی کام کیا ہے اور بہت کام سریعہ کبھی کام کیا ہے یہ پارکنگ کا نہیں ہوتا ہے اس میں بھی کام کی ہے بہت ساتھ ساتھ کام کی ہے ابھی اللہ 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 شکر ہے تو یہ جو ابھی نئے جو جو جوان یوت کاروبار کی طرف آنا چاہ رہے ہیں ان کو کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے کیا کیا ان کی خصوصیات ہونی چاہیے اب بھی تو سارے جوان یہ ٹکٹا کے پیچھے میں خود بھی مطلب ٹکٹا کہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ اگر یہ تو سارے کہتا ہے کہ میں رات و رات امیر ہو جاؤ یہ ویسا ہوتا ہے یعنی کاروبار میں شاٹ کٹ رات و رات امیر ہونے والی سوچ غلط ہے اس سے اگر دولت آ بھی جاتی ہے تو نقصان ہی ہوتا ہے نقصان ہی ہوتا ہے ابھی لوگ آپ کو اللہ 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 نے یہ گیمے کرتے ہیں کہ کتنے مطلب نقصان کوئی ہے کہ کرو کوئی ساتھ ستر لاکھ اس طرح کے نقصان میں پڑھے قرض ہے اس پہ کیا ہمارے گاؤ میں دوست ہے اس ستر لاکھ قرضہ چڑھا ہے اس نے اپنے زمین ماباپ کا زمین بیگ لیا اس کے پیچھے شاٹ کٹ کے اس پہ نا وہ کہتا تھا کہ میں ٹکویں لے لوں گا یہ آن لائن گیم ہوتا ہے نا ٹکویں لے لوں گا وہ ٹکویں نیچیاں گیا سب اس کا نقصان ہوا نا نقصان ہوا نا نقصان ہوا بس والدین کے لئے تو یہ ہے کہ اس طرح سمجھ سمجھ دینا ہے وہ جو اپنے بچوں کو والے استاس کے پیچھے بیچتا ہے نا اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میں جو استاس کے پیچھے بیچتا ہوں یہ بھی اس کے والدین جیسے مطلب کوئی استاس بھی اس طرح نہیں ہے کہ وہ کسی بیٹے کے لئے برا سوچتا ہے وہ سب کے لئے ایک جیسے سوچتا ہے کہ ہر بندہ اچھا انسان بن جائے لیکن ہم اندھا اعتماد بھی دونے کرا سا آج کل دیکھیں ہر بندہ استاد بنا بیٹھا ہے اور آج کل کالجوں میں انسٹیوں میں مختلف قسم کے سکنڈلز بن رہے ہیں پورائیاں آ رہی ہیں ایون ہوسپیٹلز کے اندر ہو رہی ہے تو یہ کیا کرے وہ یہ ڈاکٹرز میں یہ ہائیلی کوالیفائیل لوگ ڈاکٹرز ہیں ڈیجرز انجینئرز ہیں یہ بھی لوگوں کو کی عزت و نفس کا ان کی اس کا خیال نہیں رکھتے شخصیت کا اس کی وجہ کیا ہے اس سے بچنے کے لئے کیا کرنا چاہیے اس سے بچنے کے لئے یہ ہاں ہاں چلے ٹھینکیو ٹھینکیو میری مچ ہے